جمعہ شروع ہونے لگے گی اس وقت میں وہ مسجد کا رخ کریں گے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب دوسری آدان ہوگی اور عربی کا خطبہ یا نماز کی اقامت ہوگی تو ہم مسجد کے اندر نماز جمعہ پڑھنے جائیں گے اس کے اندر بہت سارے اسباب ہیں اس کا ایک سبب میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہماری سوسائٹی کو درپیش مسائل ہیں اور جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں ان کے اوپر اظہار خیال کم ہوتا ہے ہم ایک روایتی گفتگو یا اختلافی باتیں یا جن کا آج جیتی جاگتی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم بہت بڑی تعداد ہے جو اس کو اپنا موضوع بناتی ہے اس لیے میں علامہ صاحب کی اس رائے سے نہ صرف یہ کہ متفق ہوں بلکہ میں اس کا معجید ہوں میں اس کے لیے بھرپور تعاون کرنے کو ہم تیار ہیں اور میری عملی تجویز یہ ہوگی اور یہ بات بالکل مناسب ہوگی کہ ہمیں کوئی لکھے ہوئے خطبات تو نہیں دینے چاہیے یہ جن ملکوں میں اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں دینے ہمیں البتہ موضوعات اور موضوعات میں ہمیں جہاں دیگر اخلاقی موضوعات وہاں میں سمجھتا ہوں معاشرتی مسائل جو ہیں جو اس وقت میں ہماری سوسائٹی کو درپیش مسائل ہیں اور اس وقت میں جو ہماری پوری قوم جن مسائل کے اندر دھیری ہوئی ہے ان کے اندر ہمیں ان کو ترجیح دینی چاہیے اس کے لئے میری عملی تجویز دو ہیں نمبر ایک یہ کہ علامہ صاحب رمضان المبارک کے بعد اپنی وزارت مدبی امور میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کا اجلاس گلالیں اور اس اجلاس میں اس پر انشاءاللہ غور ہو جائے گا اور اس کی کچھ عملی صورتیں اتفاق سے نکلائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی حضرات ہوں گے وہ بھرپور اس سے اتفاق کریں گے ایمہ اور خطابہ کی تربیت کا اور ٹریننگ کا نظام شروع کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ جب آپ ایک موضوعات کا انتخاب یہ اگلا مرحلہ ہوگا جب آپ موضوعات کا انتخاب کریں گے کچھ آپ مواد کی نشان دہی کریں گے کچھ ضرورتوں کا اظہار کریں گے تو اس کے لئے پھر آپ کو کچھ پورے چاروں صبحوں میں ایسی پلاننگ کرنی ہوگی کہ آپ مساجد کے ایمہ اور خطابہ کو بلا کر بخیادر ٹریننگ دیں اور وہ ٹریننگ میں بھی تمام مکاتب فکر کے لوگ شریک ہوں ایک تو ان کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا اور تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کو پوری رہنمائی مل جائے گی اور ان کو بتایا جائے کہ آج ممبر و محراب کا کیا کردار ہے اور آج کس کی ضرورت ہے آپ نے اپنے پروگرام کا عنوان رکھا ہوا ہے عالم اور عالم تو مجھے یہ اس لحاظ سے بڑا اچھا لگا کہ عالم وہ ہونا چاہیے جس کی عالم پر نظر ہو اور عالم وہ بھی ہونا چاہیے کہ جس پر عالم کی نظر ہو یعنی عالم پر عالم کی نظر اور عالم کی عالم پر نظر یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں یہ تب کب ہوگا یہ تب ہوگا جب آج کی دنیا کو جو مسائل درپیش ہیں آج سائنس جو ترقی کر گئی ہے اس سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اور آج جو ہماری پبلک کی ڈیمانڈ ہے رہنمائی کی قرآن و سنت کی روشنی میں دیں تو پھر آپ دیکھ لینا کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ملے گی ماشاءاللہ اسلام علیکم و علیکم السلام جناب الحمدللہ سلمان صاحب فرمائیے پہلے میں بڑا خوش ہوں کہ آج ظاہر ہے آپ کے پروگرام میں میری کال ملی اور مجھے موقع ملا کہ حامس سعید کازمی صاحب اور حنیف جاندیر صاحب جیسے ماشاءاللہ قابل علماء کے سامنے میں اپنا سوال بڑھ ساہر ہے امید ہے جواب بھی اسی قوالیٹی اور اسی سانڈرٹ کے مطابق مجھے ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سوال کیجئے سوال یہ ہے کہ آپ کو ظاہر ہے ہم سبھی کو یاد ہے کہ حضرت عمر فارور حضرت نانہ علوہ کا بہت ہی ایک دور تھا اور ان کے ادنسٹریشن صلاحیت ہیں اور ان کی ساری قابلیت سے کوئی دوسری دائے نہیں ہے بے شک آج تر مطبید ہو رہے ہیں یقینا جانتے ہیں تو انہوں نے یاد ہے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میرے دور حکومت میں ایک کتر بھی اگر نحر فرات کے پاس بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری میں اپنے بھوٹ سمجھوں گا تو اب اگر آپ اس کے روشنی میں آج دیکھیں ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمرانوں کو کراچی سے لے کے خبر تک ایک آہو بکا ایک تکلیف ایک درد ٹارگٹ کلنگ سہلاب کی تفاکاریاں ایک مسلسل کچھ کچھ حملے یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں کی موجودگی میں اور اگر آپ ان حکمران ان جیسے حکمران کا عظیم حکمران کا موجودہ حکمرانوں سے اگر تقابلی جائزہ کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک کس تقابلی جائزہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے آپ جس ہستی کا نام لے رہے ہیں ان سے تو کسی کا بھی تقابلی اس کررہ عرض پہ کوئی ہے ہی نہیں جس کا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے تقابلی جائزہ لیکن یہ ویسے آپ کا سوال اپنی جگہ پر ہے کہ جو اتنے سارے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں تو حکمرانوں کی کیا ذمہ داری ہیں اور ہماری خوش خسمتی ہے کہ علامہ صاحب یہاں موجود ہیں اور یہ اپنے علم اور اپنے تدبر سے جواب دیں گے یہ کوئی آپ ان کو خالی حکومت کا نمائندہ نہ سمجھیں گوکہ حکومت میں لیکن ماشاءاللہ عالم دین ہے تو ان سے ہم ضرور جواب لیتے ہیں جی علامہ صاحب پہلی بات تو وہی جو کہ آپ نے کہہ دی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی سے کمپیر کرنا یہ ہمارے لئے کسی بھی یہ بڑی پرابلم ہو گئے ہر چیز میں کمپیر کرتے ہیں پھر وہ ایک بڑا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ کمپیر تو نہیں کریں گے لیکن ان کو ہم ایک سٹینڈر کے طور پر سامنے رکھیں گے ایک مورل ہے وہ ہمارے سامنے اور ظاہر ہے کہ جیسے شاعر نے کہا تھا کہ میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ہے ساقی جو مانگتا ہوں نہ دے دادے انتخاب تو دے کم اس کم مانگے تو آدمی اچھی چیز تو اگر وہ اہد فاروقی کی صورتحال اگر لوٹ آئے تو اس سے زیادہ کیا ہمارے خوابوں کی تابع ہو سکتی ہے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا میں ارز کروں گا کہ اس وقت عوام اور حکمران دونوں کو ذرا دیکھئے عوام بھی کچھ اور تھے حکمران بھی کچھ اور تھے اور یقینا آج کے دور میں جو حکمران ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج حکمران جو ہیں وہ آسمان سے تو نہیں ٹبکتے زمین سے بھی نہیں اکتے آخر جمہوری دور ہے عوام ہی ان کو ووٹ دے کے وہاں پہنچاتے ہیں آج کسی کی حکومت ہے کل کسی اور کی ہوگی اور جو لو حکمران ہیں اگر وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں تو اس سے کم از کم ایک عوام کی ترجیحات کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہے بہرحال یہ ایک لمبی ڈسکیشن ہوگی میں اگر ادھر جاؤں گا تو وہ باقی کولرز کا وقت سی فرمائے خوٹا ہوگا میں ارز کروں گا بلکل صحیح ہے کہ ہمیں اس دور کو پیش نظر رکھ کے ہمیں ایمز ان ٹارگیٹس متعین کرنے چاہیے ہم ٹھیک ہے تقوی کا وہ میعار جیسے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے بات آتی ہے کہ جب خلیفت الرسول کی امیر المومنین کی تنخواہ مقرر کرنے کی بات ہوئی تو سوال ہوا کیا تنخواہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ جو ایک غریب مزدور کی تنخواہ ہے تو وہی تنخواہ ہو تو کہا گیا کہ جی اس میں گزارہ کیسے ہوگا تو فرمایا کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں لیکن میں افضل کر رہا ہوں یہ تقوی کی انتہا ہے آپ ان کو ایک ایگزیمپل کے موڈل کے طور پر تو سامنے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ نہیں جی اگر کوئی اسی سے ہٹا ہوا ہے تو بس تو پھر پہلے ہم ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم تنقید کرنے والے اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جی آپ کی آپ کا لباس دو چادروں میں بنا ہے ہمیں ایک چادر ملی ہے آپ کو دو چادریں کہاں سے ملی تو سوال کرنے والا بھی کوئی ہم جیسا نہیں تھا جی ہاں وہ بھی کوئی اور تھے متقی تھا وہ بھی وہ بھی متقی تھا تو یہ ایک محول کی بات ہے تو اللہ کرے وہ محول بن جائے حکمران جو ہیں ان کے اوپر بہرحال زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے میں ان کو ایکزیمٹ بلکل نہیں کروں گا ان پر زیادہ ذمہ داری ہے ان کو تو بلکہ حکمرانوں کو دیکھ کر تو عوام جو ہیں وہ راستہ پکڑتے ہیں اور ان کو ہدایت ملتی ہے تو ہم رب کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے ہیں اور حکمرانوں سے درخواست بھی کرتے ہیں اور جس میں میں خود بھی شامل ہوں ظاہر ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موڈل کو اس رول موڈل کو اس میعار کو پیش نظر رکھ کے اپنے عامال کی اصلاح کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم اگر ہمارے عوام بھی اس چیز کو ہو جائیں وہ اس لیے کہ سیاست میں دیکھا یہ ہے معاف کیجے ذرا ایک جمعہ میں مزید لینا چاہوں گا میں تو پولیٹکس میں آیا تو مجھ پر سب سے پہلا الزام یہ لگا کہ آپ شریف آدمی ہیں آپ سیاست میں کہاں آگئے میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا تو میں نے یہ کہا کہ اگر سیاست میں شرافت الزام ہے تو پھر بدماشی کی شکایت کیوں کرتے ہیں تو ہمارے جب محول ایسا ہو کہ سیاست کو شرفہ کے لیے ایک شجر ممنوع قرار دیا جاتا ہو تو ایسی صورت میں پھر حکمرانوں کی شکایت کرنا اور پھر یہ تمام باتیں کرنا یہ صحیح نہیں ہم ووٹ دیتے ہوئے حکمران چنتے ہوئے اگر ان چیزوں کو پیشے نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ والعزیز جیسے محضب دنیا کے بارے میں بات ہوتی ہے بیرونی دنیا کے بارے میں کہ وہاں پر اگر کسی پر کوئی انظام لگ جاتا ہے وہ ریزائن کر جاتا ہے اپنے حدی اور منصب سے تو انہوں نے ایسی ایگزیمپل سیٹ کی ہیں اب ہم نے حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین نے ہمارے مذہب نے ہمیں جو اصول دیئے ہیں غیر مسلموں نے ان اصولوں کا اپنایا ہے تو وہ بھی یہاں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اسلام سے پہلے یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ بہت اہم ہے اسلام سے پہلے دنیا میں قانون کی بالا دستی کا تصور نہیں تھا حکمرانوں کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات قانون کا درزہ رکھتی تو اسلام نے بتایا کہ نہیں حکمران وہ بھی اللہ کے تحت ہے اور قانون اللہ کا ہے تو اس لیے اگر اس چیز کو پیشے نظر رکھیں گے انشاءاللہ ضرور حالات پت لیں